ہم نے نہ جیل دیکھنے نہ کچھ دیکھنے ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں ہم کسی صورت جس طرح کے چوروں کو اوپر لے کے آئے ہم کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں پچیس تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا کشمیر ہائیوے یا سرنگر ہائیوے جنیا ہے ادھر میں آپ کو ملوں گا تین مجھے دوپیر کے میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوبائے کیونکہ یہ پالٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے اسمبلیاں تھوڑو الیکشن کی تاریخ دو شفاف انتخابات کروا ہو بڑے بڑے مطالبات کے ساتھ عمران خان نے پچیس مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا بولے چوروں کو قبول نہیں کریں گے جتنی دیر بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے جیلوں سے نہیں ڈرتے جان کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں بیڈاکریسی کو بھی وارننگ دی کہا کوئی غیر قانونی کام کیا تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا عمران خان نے فوج کو بھی مخاطب کیا پیغام دیا میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں آپ نیوٹرل ہیں آپ نے کہا نیوٹرل ہے نیوٹرل رہے ہیں یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے یہی گالی گلوچ اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینے پڑے گی قوم کو اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سیول وار کرانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے عمران خان ملک میں خانہ جنگی جاتے ہیں ناکام رہیں گے اس بار عوام ان کا گریبان پکڑیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر رد عمل بولے دو ہزار اٹھارہ میں میسا کے معیشت کا کہاہ اسے چھکرا دیا گیا عمران نیازی دن رات نیپ پر سوار رہتا تھا عمران خان نے حکم دیا تھا شہباز شریف کو زمین پر سلاؤ مریم نواز کا بھی ٹویٹ لکھا جب بھی ملک ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے فتنہ خان اپنا جتھا لے کر پاکستان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اب اس پاکستان دشمنی کے خلاف ڈیٹ جانے کا وقت آ گیا ہے لانگ مارچ کا اعلان پاکستان کے خلاف سازش ہے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز نے آج اہم اجراس بلالیا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق بریفنگ ہوگی لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے آئی جی سلام آباد نے بھی ہنگام اجراس بلالیا سیکیورٹی پلین اور دیگر صوبوں سے نفری طلب کرنے پر غور مسلم لیگ نون آج اکڑا میں پاور شو کرے گی فوٹبال سٹیڈیم میں جلسہ عام سے مریم نواز اور وزیراعظم حمزہ شہباز خطاب کریں گے ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی سٹیج تیار کر لیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات عمران خان کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دو ہزار اٹھارہ کے فارم ملے پر لائے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے سنگین الزامات کہا عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا اور اب فورن فنڈنگ کیس میں سزا سے بچنے کیلئے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے درگاری صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے کہا تھا عدم اعتماد لانے سے قبل کہ یہ کام نہ کرے اس لیے کہ عمران کو سیاس شہید بنائیں گے جو عمران خان صاحب ہے یا شہباز شریف ہے اب یہ دونوں اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے جدوی تلے کرے ہیں امیر جماعت اسلامی صراج علق کہتے ہیں چار وزیراعظم ملک کو چلا رہے ہیں شہباز شریف اور عمران خان دونوں اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے کھڑے ہیں جلد بازی میں تحریک عدم اعتماد لاکر عمران خان کو سیاسی شہید بنا دیا گیا شیری مزاری کے لیے رات بارہ بجے عدالت کھلی غریب کو انصاف نہیں ملتا اسمبلی کے ممبر شیری مزاری صاحبہ قریبتار ہو گئی تو رات گیارہ بجے ان کے لیے عدالت کھلتی ہے لیکن غریب پاکستانی کے لیے یہ دروازے پن ہے یہ ہر وہ اقدام کیا جائے گا کہ جو شہری ہیں ان کو ان کے شرط سے ان کی گنڈا گردی سے ان کی بدماشی سے کیونکہ انہوں نے اناؤنچ ہی خونی مارچ کیا ہے انہوں نے ان کی انٹینشن ہی ملک کے اندر افرا تفریح پھیلانا ہے فوج تائینات کرنے کا ارادہ ہے آپ کا مریم بیوی یہ ہم بلکل مشاورت کریں گے عوام کو شرط سے بچانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے فوج کو بلانے کے لیے بھی مشاورت کریں گے خونی مارچ کا اعلان کر کے آئیں گے تو ان کی پھول ہے کہ ہم آنے دیں گے مریم اورنزیب کا پیغام پیچی آئی کے نام سماس گفتگو میں وزر اطلاعات نے کہا عمران خان حکومت میں تھے تو الیکشن کیوں نہیں کرائے اب الیکشن کرانے کا اختیار ہمارا ہے وزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی خبردار کر دیا کہا لانگ مارچ روکلے کا فیصلہ ہوا تو گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے اسلام آباد آنے والوں کو گرفتار کریں گے فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑکے شڑکے ہیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو گھروں سے نہیں لکلیں افرات افری کھیلانے کے لیے اسلام آباد کا روکیا گرفتار بھی کریں گے یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے نوجوانوں کو گمرا کرنا چاہتا ہے عمران خان کی لانگ مارچ سے کیسے نمٹنا ہے وزیراعظم شہباز شریف عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں فیصلہ کریں گے سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوگی نواز شریف اور مریم نواز سابق حکومت کا بوجھ نہ اٹھانے اور فوری الیکشن کے خواہش مند شہباز شریف اور عاصف زرداری الیکشن مقررہ وقت پر کروانے کے خواہن مذاکرات کے بعد حتمی فیصلوں سے نواز شریف کو آگاہ کیا جائے گا پی ٹی ایر آنما فواد چوتری نے اسلام آباد کے علاوہ پانچ دیگر شہروں میں بھی دھرنوں کا اشارہ دے دیا چویچ میں لکھا تمام راستے تمام کافلے اسلام آباد کی طرف جائیں گے لیکن کراچی کوئٹہ ہیدراباد سکھر اور لڑکانہ بھی اسلام آباد بنیں گے اسلام آباد لاہور گجرات اوکانہ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں تیز آندھی کے بعد بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور میں تیز ہماو کے جھکر مختلف علاقوں میں درخ بجلی کے پول اور ٹرانس فارمر گر گئے گجرات میں بارش کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم متعدد فیڈے سٹرپ کر گئے کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب رہی اوکانہ میں موصلہ دائے بارش کے بعد نہر کا بانٹ ٹوٹ گیا پانی قبرستان اور ملحقہ آبادیوں میں داخل ہو گیا ملحقہ آبادیوں میں داخل ہو گیا آگ سولہ روز زباد بھی بجھائی نہ جا سکی وزیراعظم شہباز شریف کو ریسکیو آپریشن کی ریپورٹ پیش ایران نے آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹنگ جہاز فرہم کر دیا اور اسرائیل کے پاس ٹینک ہے تو ہمارے پاس وقت ہے امریکی جامعہ جارج ٹاؤن میں تقریب تقسیم حسنات کے موقع پر فلسطینی طالبان اران حمدان نے امریکی وزر خارجہ بلینکن سے مسافحہ کرنے سے انکار کر دیا شیرین ابو عقل اور دیکھر فلسطینیوں کو انصاف فرہم کرنے کا مطالبہ